اسلام علیکم دوستو دوستو تین ڈیولیمنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلی ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو ڈیولیمنٹ پھر سامنے آ رہی ہے کہ لاہور میں جو ہائی رائز کمرشل بلڈنگز ہیں وہ بہت جلد بنائی جائیں گی مطلب یہ پہلے بھی پرپوزل تھا اب دوبارہ سے سامنے آ چکا ہے کالبن جو فیروزپور روٹ ہے وہاں یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ لاہور میں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن یہ کب تک صرف پرپوزل ہی سبمیٹ کرواتے رہیں گے کب اس کا پقائدہ جو کام ہے وہ شروع ہوگا کیونکہ اس کو جو ریویو کیا گیا یہ دوبارہ سے کے ٹیکر چیف منسٹر پنجاب موسین نکوی کی جانب سے کیا گیا اتوار والے دن تو پتہ نہیں ہے کب تک ریویو کرتے رہیں گے کب تک پرپوزل سینڈ کرتے رہیں گے یا پرپوزل کو لے کر بات چیت کرتے رہیں گے پاکستان میں اگر کوئی کام سوچا جاتا ہے تو وہ اتنا لیٹ کیوں ہو جاتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے ہائی رائز کمرشل بلڈنگ اور بزنس ایک سینٹر بنانے کا مقصد ایسا ہے کہ جو اکنامک ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھرے اور خوبصورت بیزار سی باتہ لاہور اس طرح لگے گا اگر پراپر پلین طریقے کے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائیں چکے دوبارہ سے اب مجھے ویسے اگر میں اس پر اپنا کومنٹ کرنا چاہوں تو یہ کروں گا کہ ابھی تو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اگر یہ فرض کرنے فرض کرنے چھ ماہ اور رہتی ہیں یا سال اور رہتی ہیں پھر بھی نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ اس طرح کے پروجیکٹ ہے جہاں اربو روپے کی انویسمنٹ آنی ہے اور اربو روپے ہی جنریٹ ہونے ہیں زمینوں کی مد میں ہی گورنمنٹ نے اچھے گھر سے پیسے کمالے نہیں ہیں اور ٹیکسز کی مد میں الگ سے تو جو پراپر گورنمنٹ آئے گی پانچ سالوں کے لیے میرے خیال سے تب ہی اس طرح کی کوئی بری ڈیولمنٹ سامنے آئے گی لیکن خیر ایک بری ڈیولمنٹ سامنے آ چکی ہے اور وہ ہے پاکستان کی ریمیٹ ٹینسز کے مطلق بڑا لمبا ٹائن ہو گیا ہے ریمیٹ ٹینسز ڈکلائن کا شکار تھی پاکستان کی لیکن مارچ میں 27.4% بری ہیں فروری کی نسبت پچھلی فروری اور یہ والی مارچ جو بھی گزری ہے ان دونوں کا کمپیریزن مطلب ابھی 2023 کی فروری مارچ کا کمپیریزن ٹھیک ہے تو 2.5 ارب ڈالر کی ریمیٹ ٹینسز رہی ہیں جبکہ جو فروری تھا اس میں دو ارب ڈالر کی ریمیٹ ٹینسز تھی اب یہ جو ریمیٹ ٹینسز ہیں غالباً پچھلے سات ماہ کی ہائیسٹ سٹیج کے اوپر آ چکی ہیں یعنی پچھلے سات ماہ سے اتنی ریمیٹ ٹینسز پاکستان میں آئی نہیں تو یہ ہے کہ اگر ہم نواز شریف کے دور کی طرف جائیں تو ریمیٹ ٹینسز بڑھتی تھی ہر سال تھوڑی تھوڑی بڑھتی تھی عمران خان کے دور میں اچھی خاصی بڑی ریمیٹ ٹینسز پاکستان کی اب جب سے عمران خان کا دور گیا تھا ریمیٹ ٹینسز کم ہو رہی تھی اب اس ماہ پھر دوبارہ سے تھوڑا سا پیتری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریمیٹ ٹینسز میں آئی ہیں اور اس کا ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ عید ہے رمضان ہے تو اس وجہ سے بھی ریمیٹ ٹینسز زائد آئی ہیں لیکن ابھی بھی پچھلے سال کی اگر مارچ کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو یہ کم ہے کیونکہ پچھلے سال مارچ میں غالباً یہ دو شریعہ آٹھ ارب ڈالر کی ریمیٹ ٹینسز تھیں تو ریمیٹ ٹینسز بڑھ نہیں چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے اور اسے بڑھتا رہنا چاہیے اب یہاں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا کچھ مجھے اشتیار وغیرہ بھی ملے ایڈورٹیزمنٹ کہ اس میں کافی خوش ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریمیٹ ٹینسز بڑھیں ہیں لیکن ٹھیک ہے بڑھیں ہیں لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کیونکہ میں سپورٹ تو آپ کو پڑھتا ہے کہ کسی کو پراپر طریقے کے ساتھ کرتا نہیں ہو پیٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ پٹواری ہو اور باقی لوگ کہتے ہیں آپ یوت کی ہو تو ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو مجھے معلومات ہیں اس کے مطابق میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو جو ریمیٹ ٹینسز ہیں وہ پچھلے سات ماہ کی نسبت تو بھری ہے لیکن پچھلے سال کی نسبت ابھی بھی کام ہے مارچ کی اندر بھی تو یہ کوئی پراؤڈ فیل کرنے والی بات تو نہیں ہے ابھی لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے آگے بڑھنے کی طرف اب یہ ضرور ہے کہ ابھی تو ہمیں پتا ہے عید کے دین ہے تو چلے ریمیٹ ٹینسز بھرکی ہیں رمضان کے دین ہے اس کے بعد اگر پھر کم ہو گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کام کرے اس کے اوپر کہ کیوں ریمیٹ ٹینسز جو اریجنل چینل ہے ان کے ذریعے کم ہو رہی ہے پاکستان میں بڑی آ رہی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے لیگل چینل اور اللیگل چینل کا مسئلہ ابھی لیگل چینل کے ذریعے دو شریعہ پانچ ارب ڈالر آئی ہیں لیکن پچھلے ماہ اور اس سے پچھلے ماہ کم آ رہی تھی تو مطلب اللیگل چینل کے ذریعے زیادہ آ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ایشو رہتا ہے پاکستان میں باقی ریمیٹنسز آتی رہتی ہیں تو خیر یہاں اب مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی ارب سے پانسو تریسٹھ ملین ڈالر آئے مارچ میں یونائٹڈ ارب ایمیریٹ سے چار سو چھ ملین ڈالر اور جنائٹڈ کینگڈم سے چار سو بائس ملین ڈالر یونائٹی سچیٹ سے تین سو پندرہ ملین ڈالر کی رقم آئی گیا تو یہ کچھ انکریز بھی ریکارڈ کیا گیا یورپی یونین سے اور کچھ جو گلف کنٹیز ہیں ان سے بھی یہاں دوستو اوورال جو ریمیٹنسیز ہیں وہ بھی تھوڑی سی کم ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں یہ بیس شہر یا پانچ ارب ڈالر ہیں جبکہ پچھلی بار انہی نو ماہ کے دوران جولائی سے مارچ تک تیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسیز آگئی تھی تو اچھی بات ہے ریمیٹنسیز بڑھیں گے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں بھی بڑھنی چاہیے خیر یہاں میں تیسری ڈیولیمنٹ کی طرف اب چلتا ہوں یہ دوستو بنو اکنامیک زون کی طرف سے سامنے آ رہی ہے یہ اسی پرسن بتایا جا رہا ہے کہ اکنامیک زون کے اوپر کام مکمل کر لیا گیا کنسٹرکشنز وغیرہ جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں تھوڑا سا کام رہے چونکہ بہت جلد کمپلیٹ کر دیا جائے گا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار سو آٹھ اکر زمین کے اوپر اور یہ اکنامیک زون بنایا جا رہا ہے اور یہ کافی قریب ہے لکی مروت کڑک ڈی آئی خان ایڈیا کے ڈسٹرک کے اور یہاں جو روڈ ہے وارٹر سپلائی سکیم ہے جو بانڈری وال ہے سکیوٹی گیٹ ہے سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یہاں دوستو کوئی دو سو ساٹھ یونٹ اسٹیبلش ہونے جا رہی ہیں جسے کوئی پچی سو سے زائد جو لوگ ہیں وہ نوکریاں بھی حاصل کریں گے اور زیادہ تر جو آس پاس کے لوگ ہیں انہی کو جابس وغیرہ دی جائیں گی تو یہ بڑی اچھی ڈولیمنٹ الحمدلیلہ سامنے آت اور یہ دوستو جو علاقہ زون بنتا ہے یہ منرل اور ایگری کلچر جو سیکٹر ہے اس کے لحاظ سے کافی اہم ہے تو یہاں اسی طرح کی انڈسٹری آئے گی اور اس کے علاوہ جو ماربل انڈسٹری ہے کرومائٹ کوپر اس طرح کی منفیکچرنگ پی وی سی جو منفیکچرنگ ہے اس طرح کی جو انڈسٹری ہے وہ یہاں آئے گی تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ